نمشکار سو پھر سے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں جو لوگ پلیس ایم بی بی ایس فلیپینز کو بلکل کسیڈر مت کیجئے دوہزار تئیس بیچ میں جو دوہزار بائیس بیچ میں نے ویڈیو بنایا تھا پندہ بیزن پہلے میں پورا ایک محیم چلا رہا ہوں کی بی ایس دوہزار بیس اکیس کے بچے جو سفر کر رہے ہیں ان کو کسی طریقے سے روز سے اگزمشن مل جائے جو سوٹھرہ نمبر دوہزار اکیس کو آیا تھا دیکھیں میں کئی بار سمجھاتا ہوں انڈسٹری میں دنیا میں دو تین پانچ ترہے کے لوگ ہوتے اور میں بالکل نہیں کلیم کرتا کہ سر میں اماندار ہوں ہم چھ ساتھ کام کرتے ہیں جو بہت کم لوگ کرتے ہوں گے تو ایمی پیس انڈیا میں اگر ہم ایک اچھے کاؤنسلر ہے تو کم سے کم دس لوگ اور ہیں دیکھیں آپ مجھ سے یہ جلومت کریں کہ میں کم بیڈر کا نام ہم اپنے ویڈیو چینل پر لوں لیکن وہ اچھے ہیں اور جو بھی اچھے لوگ ہیں وہ ہمیشہ آپ کو بتائیں گے کہ انڈیا میں سیٹ نینٹی پرسنٹ کاؤنسلنگ سے ملتی ہے اور جو دس پرسنٹ سائیڈ گیٹ ہوتا بھی ہے پانچ پرسنٹ وہ کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اس کا لوجک ہے پر جو باقی فروسٹ آ رہا وہ سیدھے بولیں گے ہم یہ کرا دیں گے ہم وہ کرا دیں گے وہ آپ کو کستوربہ تک کی بھی سیٹ دلا دیں گے جو مرضی کر دیں گے چیزیں جو کی پوسیبل ہی نہیں ہے رائٹ اسی طرح بھی بس ابراد میں بھی دو طرح کی لوگ ہیں تین طرح کی لوگ ایک ہے جو بلکل ایماندار ہیں اور وہ تب ہی آپ کے بچوں کو بھیجیں گے جب دیار سو پرسنٹ شور کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں پر کچھ لڑکے ہیں ینگ لڑکیاں ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا پھر سے جو اپنے ایک لاکھ روپے کمانے کے لیے آپ کی اور آپ کے بچے کی زندگی اندر ہوتے ہیں بولتے بہت میٹھے ہیں آفیس بڑا پوش بنا رکھا ہوتا ہے چالی چالی جنہوں کا سٹاف ہوتا ہے پہ جھوٹ بولنے میں گروپے کی شرب نہیں ہے اور بعد میں سب کچھ آپ پہ ڈال دیں گے کہ ہم نے تو سب بولا تھا تو ان کے پر مت آئیے میں خود پرسلی ایم بی بی ایس فلیپنز کا فین تھا آپ میرے دو ازار بیس انیس کے ویڈیوز دیکھئے اس چینل میں نیچے جا کے میں فین تھا جو کہ فلیپنز اس رول میں آنے سے پہلے واقعی بہت اچھی آپشن تھی ڈیڑھ سال کی بی ایس کرو چار سال کی ام ڈی کرو ٹوٹل ساڑھے پانس سال میں آپ کا کورس ختم رشیا یکرین جورجیا بیلروس میں چھ سال لگتے تھے میں پانس سال لگتے تھے میں پرانی بات کر رہا ہوں نیپال میں سب ساڑھے چار سال لگتے تھے بنگلہ دیشہ پانس سال لگتے تھے تو نیپال شاہد فلیپنز سے بیٹر آپشن ہوا کرتے تھے تو میرے جیسے بندہ آج بھی میں فلیپنز کی بھر بھر کے تعریف کر رہا ہوں لیکن آپ کو کلیر ہونا چاہیے کہ فلیپنز این ایم سی کے آخری دول کو نہیں مان رہا ان کی جب ان کا جو سرکار جب نکالتی ہے وہ لاسٹ میں یہی بولتے ہیں کہ ہم لائسنس میں بیٹھے دیں گے پروائیڈ ڈیڈر گورنمنٹ بھی بیٹھے دی اور وہ لائن سارے فراؤڈ ایجنٹ کے سٹنٹ چھپا دیتے ہیں جب وہ فیس بکوں پہ یوٹیوب چینلوں پہ اسٹا گراموں پہ آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں جنورسٹی سے لیٹر یہ لیٹر وہ لیٹر سب فراؤڈ فرجی فوٹو شاپ سے دو روپے میں بن جاتے ہیں دو روپے میں تو پلیز میری بات مان لیجیے ایم بی بیس فلیپنز دو 2023 میں اس سمیں جیرو ہے وہ لاسٹ رول فول فیل نہیں ہو رہا ہے کہ وہ آپ کو لائسنس نہیں دے گا تو آپ کی سب پڑھائی بیکار ہے پھر یہ ایجنٹ آپ کو کیا بولیں گے کوئی بات نہیں چاہاں وہاں سے امریکہ چلے جانا اگر آپ امریکہ میں جانے کے لائک ہوتے یو اس ایملی کلیر کرنے کے لائک ہوتے تو انڈیا میں بھی نیٹ پہ پانسو نمبر لے آتے ہیں چھ سو نمبر لے آتے آپ کو سکاری کالیج مل جاتا آپ ٹیر لاکھ کناڑکا کی ساٹھ لاکھ یہ پیکیج کی فیس مل جاتی چالیس لاکھ بھی دیکھیں ہم فلیپنز کیوں جاتے تو بھائی یو اس ایملی تنا سان ہوتا کلیر کرنا پلائے بھی تنا سان کلیر ہوتا دیکھتا تو پوچھو مت آپ تو اس لئے جار ہو نا کہ انڈیا میں آکے پڑھائی کر پاؤ گے آپ اس ایجنٹ کو نا جو فراڈ ایجنٹ دھمکا کے اس سے بات کرو یہ لفڑا ہوگی نا ترے گولی مار دیں گے پھر آپ دیکھ رہے کیا جواب آتا ہے میری بات مانتے ہو اور میں نے بولا جو میری طرح ایماندار لوگ ہیں فلیپینز سے کام نہیں کریں گے ایماندار کا نام لینے مجھے کوئی دکت تھی ایک بہت اماندار فلیپینز سے کونٹریٹر تھے ہیں جن کا نام ہے انوی فاؤنڈیشن انہوں نے اپنا کام بند کر دے فلیپینز سے اب یہ مان کے چلیے یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ فلیپینز اب کچھ نہیں ہے چونکہ وہ رول نہیں آنے والا اور ایک پرسنٹ کے لیے میں آپ کو اور بتا رہا ہوں اگر بائی جز وہ رول آ بھی جیا بیس تو آئے گا ہی نہیں 99.99% فلیپینز فلیپینز نہیں مانے گی ہم کو ریسے پروکٹی اگریمنٹ دینا یہ شبدہ سن رہے ہوں گے 0.001% آ بھی گیا ڈیر سال کی بی ایس کرو گے ساڑھے چار سال کی ام ڈی کرو گے ایک سال کی انٹرنشیپ کرو گے وہاں ٹوٹل لگاؤ گے کتنے سات سال اور پھر ایک سال انڈیا میں آٹھ سال وہاں کے سات سال اسے اچھا ہے نا وہیں جاؤ جہاں پر چھے سال میں کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے آج بھی فلیپینز انگلیس میں گھنٹری ہے سب کچھ ہے لیکن میں نے کہا نا ویسے بھی بہت آپ کا ٹائم بڑھ جائے گا سب کچھ بڑھ جائے گا سو میں خود جو فلیپینز کا بہت بڑا فین تھا فلیپینز میں نے درجنوں بچے بھیج رکھے میں جھوٹ نہیں بولوں گا ہزاروں یا سیکڑوں درجنوں میں یہ صرف اور پھر بھی میں کہا رہا ہوں کہ اب میں ایک بھی بچے کو فلیپینز نہ بائیس بھی بھیجا نا تیس بھی بھیجنا ہوں کٹ بلکل کٹ ہے چونکہ وہ ویسے وہ ہونے بھی نہیں والا ہے اور ویسے بھی وہ کسی گھلے بچی option بچی نہیں کیونکہ جو ٹینور ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے آہ وہاں ساتھ سال رہو گے تو پیسہ بھی تو ساتھ سال خرچ کرنا پڑے گا آپ کے ٹوٹل کم سے کم پچاس لاکھ خرچ ہوں گے تو ستر بھتر لاکھ میں تو انڈیا میں کام ہو جائے گا اور بھائی بات ہے کہ تیس باتریس لاکھ میں جواب کا باقی کنٹریس میں ہو رہا ہے اور میں کہنا وہ تو بات کی بات ہے پہلے بات تو وہ ویلیڈی نہیں ہے تو آپ سوچ بھی کیوں رہے ہو میں حران اس لئے ہوتا ہوں کہ شاید یہ ویڈیو جو سن رہا ہے بیس اکیس کوئی exemption کو دلانے کے لیے میں نے خود ایک محیم چلائی ہے اس میں پان سو لاغ جوڑ چکے ہیں تین جولائی صبح گیارہ بجے ہم این ایم سی کی آفسس دلی جانے والے ہیں جس میں ہم exemption مانگے کی ہم نئے رول کے اندر آتے ہی نہیں ہیں اور میرا اس میں کوئی سوارتھ نہیں ہے میں کسی سے ایک روپہ بھی چارج نہیں کر رہا ہے اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری طرح سے بھی کوئی امید بد کرو پیسہ خرچ کرنے کی یہ پیرنٹ کی لڑائی ہے آپ لوگ پچھلے ایک سال سے شرم آ رہے تھے میں نے آپ کے لئے گروپ بنا دیا جس میں پانچ سو لوگ آئے ہیں سب کو میں نے بنا دیا کہ میرا کوئی اس میں چودرات نہیں ہے رائٹ آپ لوگ کا کام ہے بیس 21 میں بہت بہت کہہ رہا ہوں جو بی ایس بیس تھا فلپین کا جو اٹھا نومبر دو جارکی سے پہلے ڈمیشل یہ جو دو ہزار بائیس میں گئے ہیں بھائیہ ترند واپس آ جاؤ تمہارا کچھ نہ ہونے والا اور جو دو جہا تیس میں جانے کی شوچ رہا ہے آپ سے بڑا مورک بیوکوف دنیا میں نہیں ہے آپ کا مہم کچھ نہیں کر سکتا تو یہ ویڈیو پلیز میکشم لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگ کا کریئر بچے دنیا میں بہت لوگ ہیں جو اپنے ایک لاکھ روپے بچانے کیلئے کسی کا بھی گھلا کاٹنے کو تیار ہے کسی کو بھی جھوٹ بولنے کو تیار ہے کچھ بھی فرجیوارہ کرنے کو تیار ہے ان سے ان سے کیا بچو اس ویڈیو کو دھان سے سمبھل لو اور میں بھائی سمجھاتا ہوں فیلیبین سے میرا کوئی بیار نہیں ہے بھائی میں بھی بھیجتا تھا چاہو کے تو دسکرپشن میں پوچھے گا تو آپ کو درجانوں ریفرنس ڈیو کو جن کو میں نے بھیجا تھا 2017 میں 2018 میں 2019 میں لیکن اب نہیں بھیج رہا چونکہ وہ فرور کو فالو نہیں کر رہا ہے سمجھے آپ کا دن شب ہو نمسکار بھائی